ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کا دی قوقف فارو کی نیٹیز الفکار ستوبہ شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جان لیوہ وبا نے مزید ایک سو اکتالیس افراد کی جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار ایک سو نینانوے مریضوں کا اضافہ ہو گیا سمارٹ جنگل راوی ریور پروجیکٹ کا اہم عصہ اور سینسرس کے نظام سے لیس ہوگا وزیر آزم کہتے ہیں کہ آلودگی سے بچوں اور بزرگوں کی جانے خطرے میں ہے سمارٹ لاکڈاؤن کے بعد اب سمارٹ فارس بن رہا ہے اغوانستان کی صورتحال میں بگاڑ سے پورا خطہ متاثر ہوگا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم اغوانستان میں اجتماعیت کے حامل سیاسی تصویع کے حامی ہیں اغوانستان میں امن و استقام کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا پاکستان میں ٹی ٹی پی کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے شیخ رشید کہتے ہیں کہ اغوانستان کی صورتحال پر بھارت کا پریشان ہونا لازمی عمر ہے ہم نے امریکہ کا اتحادی ہونے کی بھاری قیمت چکائی ہے کرونا وائرس سے ایک سو اکتالیس افراد جان باہق ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد پچیس ہزار دو سو بیت ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارنڈ اپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو ننانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تیراسی ہزار سات سو بیالیس سن میں چار لاکھ چوبیس ہزار ایک سو انتالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اچھاون ہزار دو سو تیٹالیس بلوچستان میں اکتیس ہزار نو سو اٹھائیس گلگت بلتستان میں نو ہزار سات سو انتالیس اسلام آباد میں چھانوے ہزار نو سو اسی جبکہ آزاد کشمین میں اکتیس ہزار ستاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ تیہتر لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو تین افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سٹھ ہزار چار سو دس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ انیس ہزار چار سو چونتیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار پانچ سو چھ آسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اکتالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچیس ہزار دو سو بیس ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار چھ سو تیس سن میں چھ ہزار چھ سو اٹھانوے خیبر پختونخواں میں چار ہزار آٹھ سو انتالیس اسلام آباد میں آٹھ سو پچپن بلوچستان میں تین سو اٹھس گلگت بلتستان میں ایک سو اکتر اور آزاد کشمیر میں چھ سو چھانسی مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اسمارٹ جنگل کے افتتا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے پودوں کی نشنومہ مونٹر کر سکیں گے جبکہ سینسرز سے پتا چل جائے گا کہ کہاں پر درخ کاتا جا رہا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ اسمارٹ جنگل راوی ریور پروجیکٹ کا اہم حصہ ہے سینسرز اور نگرانی کے نظام سے لیس ہوگا اسمارٹ جنگل کے افتتا کی تقریب سے وزیر آدم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا ہے ملک میں جنگلات کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہے لاہور میں محولیات کی تباہی دیکھی پاکستان سے جیسے جیسے جنگلات کا خاتمہ ہوا جانور بھی چلے گئے لاہور میں میٹھا پانی تھا لوگ نلکوں سے پانی پیتے تھے آج لاہور میں محولیاتی تبدیلی سے پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ راوی ریور پروجیکٹ لاہور ہی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی اہم ہیں آلودگی سے بچوں اور بزرگوں کی جانے خطرے میں ہیں نون لیگ کی حکومت میں بھی یہ پروجیکٹ نہیں بنایا گیا سارے لاہور کے سیوریش کا پانی دریائے راوی میں جا رہا ہے راوی میں جانے والا سیوریش کا پانی سن تک جاتا ہے پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا یہ صرف لاہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹن پروجیکٹ ہے اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ مشکل ہے اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا پلان تو تب ہوا تھا یہ عمران خان نے مزید کہا کہ اسمارٹ لاکڈاؤن کے بعد اب اسمارٹ فارسٹ بن رہا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے پودوں کی نشہ نوما بھی مانیٹر کر سکیں گے سینسر سے پتا چل جائے گا کہاں پر درخ کٹا جا رہا ہے قبل عزیر وزیراعظم نے پودا لگا کر پاکستان کے پہلے اسمارٹ جنگل کا افتتاح کیا عمران خان کو رکھ چھوک اسمارٹ جنگل پر بریفنگ دی گئی وزیر علیہ پنجاب عثمان برزا شہباز گل بھی اس موقعے پر موجود تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور تاجکستان کے ماہ بین آلہ ستی روابط کا تسلسل دو طرفہ تعلقات کے استقام کا مذہر ہے بطور صدر شنگائی تعاون تنظیم تاجکستان نے بہترین قیادت کا مظاہرہ کیا اس حوال اثمدی جانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اغوانستان کی صورتحال میں بگار پیدا ہوا تو پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چار ملکی دورے پر تاجکستان پہنچے وزارت خارجہ تاجکستان آمد پر تاجک وزیر خارجہ سراج الدین مہر الدین نے اپنے ہم منصب کا خیر مقدم کیا دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اغوانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان آلہ سطحی روابط کا تسلسل دو طرفہ تعلقات کے اس تحکام کا مظہر ہے بطور صدر شنگھائی تعاون تنظیم تاجکستان نے بہتین قیادت کا مظہرہ کیا وزیر اعظم عمران خان آئندہ ماہ دو شمبے میں متوقع ایس سی او سمٹ میں شرکت کے متمنی ہیں تاجک ہم منصب کو پاکستان کے نکتہ نظر سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم اغوانستان میں اجتماعیت کے حامد سیاسی تصفیہ کے حامی ہیں اغوانستان میں امن و استحکام کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اغوانستان کی صورتحال میں بگاڑ پیدا ہوا تو پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا میرے اس دورے کا مقصد اغوانستان کے حوالے سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مشاورت کے ساتھ مربوط لائحہ عمل تشکیل دینا ہے تاجک وزیر خارجہ نے علاقائی سطح پر اغوانستان کی صورتحال پر متفق کا لائحہ عمل اپنانے کے لیے وزیر خارجہ شیخ محمود قریشی کی عملی کاوشوں کو سراہا جبکہ دونوں وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورتی سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو ملک میں دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے مزید ایوال اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہم نے امریکہ کا اتحادی ہونے کی بھاری قیمت چکائی ہے اغوانستان کا مزدہ اغوان عوام کا مسئلہ ہے پاکستان براہ راست اغوانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں پاکستان دنیا کے ساتھ کھڑا ہے اغوانستان کا امن پاکستان کا امن ہے طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے جو مصبت اقدام ہے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان پر مہاجرین کا کوئی بوجھ نہیں اغوانستان سے کاروباری راستے کھلے ہیں اور باہمی تجارت میں پینسٹ پیسٹ اضافہ ہوا ہے اب تک ہم اغوانستان سے دو ہزار پانس سو اٹھائیس افراد کو لا چکے ہیں پندرہ سو اغوانی تورخم بورڈر سے آئے جبکہ گیارہ سو تورخم بورڈر سے واپس گئے ہیں طالبان نے یقین دلایا ہے کہ اغوانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کو پاکستان میں دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے افغانستان میں ایک انخلاع کے لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے اور ایک ایسا تاریخی کردار ادا کیا ہے حالانکہ ہم نے ایک وقت میں اسی ہزار لوگوں کی جانوں کا نظرانہ دیا ہے شہید ہوئے ہمارے لوگ اور لاکھ سے زیادہ ہمارے لوگ پہج ہوئے زخمی ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان میں دہشتگردی کروائی بھارت کو اغوانستان میں موکی کھانی پڑی اغوانستان کی صورتحال پر بھارت کا پریشان ہونا لازمی عمر ہے بھارت میں جو صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اس کا ساری دنیا کو احساس ہے شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان دس سال آگے جبکہ اپوزیشن دس سال پیچھے کی سوچ رکھتی ہے پی ڈی ایم میں مزید طاقت نہیں ان کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے صرف مولانا فضل رحمان کو اغوانستان کی صورتحال کا ادراک ہے لیکن پی ڈی ایم کے باقی کھلاری انڈر نائنٹین ہے عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جو دس سال پہلے سوچتا ہے بدنصیبی سے اس ملک کی اپوزیشن دس مہینے کے بعد سوچ دی ہے وفاقی دار الحکومت میں سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے نے ون ون ٹو ٹو کے لیے پیسے دے دیئے ہیں اس نام آباد میں سیکیورٹی سے متعلق آر ڈران خریدے گئے ہیں شہر میں ایک ہزار بانوے کیمرے لگائے جا رہے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا مواشی بہشت کر دی کو چپانا اپنا decisive